سبسکرائب کیجئے بی کیو ٹیک چینل کو اور بل کا ایکن دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے میرا نام ہے بلال قیوم آپ دیکھ رہے ہیں بی کیو ٹیک اور آج میں انباکسنگ اور ریویو کرنے جا رہا ہوں اس پروڈک کا جو کہ کافی سارے یوٹیوبرز اور ولوگرز کی فیورٹ ہے جو ہے روڈ ویڈیو مائکرو تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پچھلے دو اپسوڈ سے روڈ کی مسلسل ویڈیوز کر رہا ہوں تو کہیں میں سپانسر تو نہیں ہوں بلکل نہیں جی میں بلکل سپانسر نہیں ہوں میں اپنے پیسے خرچ کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس پر پیسے خرچ کرنے چاہیے یا نہیں تو چلیئے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مائکرو فون آپ کے پیسوں کے قابل ہے یا نہیں تو یہ آگی میری ٹرسٹی کیز اور اس کو ہم نے کھولا اور روڈ کی پروڈکٹس تو واقعی بہت اچھی ہوتی ہیں اور وہ نئی نئی چیزوں کے ساتھ جو آ رہے ہوتے ہیں ایسی کسی اور کمپین کی پروڈکٹ دوسری نہیں ہے تو ہم کھولتے ہیں ویڈیو مائکرو کو آپ کو نظر آرہا ہے جی تو اس کو کھولنے کے بعد جو پیکچنگ ہمارے سامنے آتی ہے وہ بہت سیملر ہے ویڈیو مائک می سے لیکن یہ ویڈیو مائک نہیں ہے ویڈیو مائک می نہیں ہے کسی بھی طرح تو اس کے اوپر جو لکھا ہے دو سال کی ورانٹی ہے اس کے لئے کوئی بیٹری آپ کو نہیں چاہیے کمپیکٹ سائز بلکل اور اس کے ساتھ رائے کوٹ کا سسپنشن ماؤنٹ بھی آتا ہے اچھا تو یہ سسپنشن ماؤنٹ اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کے جو ویبریشن ہوتی ہے جھٹکے اس کو لگتے ہیں تو اس کی ساونڈ مائکرو فون میں نہ جائے تو یہ باکس ہے جی ویڈیو مائکرو کا تو اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور چلتے ہیں اگلے کانٹنٹس کی طرف تو بڑے رام سے کھول گیا ہے تو پچھلی دفعہ بہت مشکل ہوئی تھی کھولنا میں تو یہ ہے جی چلیں پہلے اس کو رکھتے ہیں اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں مائک کے لئے امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بازے طور پہ اچھا جی اس کے بعد ہے یہ کیبل ہے جو کہ مائکرو فون میں لگتی ہے اور یہ جو ہے کوئلڈ کیبل ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اچھا جی اس کے بعد انسٹرکشل مینول جو ہے آن طور پہ اوپر ہوتا ہے اس کا نیچے تھا تو یہ ایک دفعہ ویسی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک تو اس میں جو ساری چیزیں لکھی ہیں نا ہوں میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب بھی آپ کے پاس یہ آئے تو اٹھا کے اس کو پھینک دیجئے گا اچھا بارا یہ چیزیں ہوگی اس سائٹ پہ اور اب آتے ہیں مائکرو فون کے کیپسول کی طرف تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہ جو ڈیڈ کیٹ ہے جس کا انٹرودکشن میں نے آپ کو پہلے کروایا تھا ایک دفعہ پھر سے غور سے دیکھ لیں تو یہ اس کے ساتھ فری آتی ہے تو اس کو ڈیڈ کیٹ سے ہم باہر نکالتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلکل سیملر ہے روڈ ویڈیو مائکرو سے بلکل اسی کی طرح دیکھتا ہے کوئی خاص میں فرق نہیں ہے تو ویڈیو مائکرو اٹھا لیتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ ویڈیو مائکرو سے تھوڑا سا بڑا ہے تھوڑا سا چوڑا ہے تھوڑا سا بڑا ہے اور تھوڑا سا چوڑا ہے سوری ویڈیو مائک می سے تو خیر تو یہ مائکرو فون کس کے لیے ہے یہ مائکرو فون موبائلز کے لیے نہیں ہے یہ مائکرو فون ہے کیمراز کے لیے اور اس مائکرو فون کو آپ یہ جو کیمرہ کے اوپر ہارٹ شو یا کولڈ شو ہوتا ہے اس کی اوپر آپ ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور کیمرہ کے اندر پلگ کر سکتے ہیں تو چلی یہ وہ بھی کرتے ہیں لیکن پہلے اس کی کانسٹرکشن ذرا دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے تو پچھلے مائک کی طرح اگر میں آپ کو آواز ان کی سناؤں اس کے میٹل کی تو یہ بہت سالیڈ ہیں یہ مائکرو فون بھی بہت سالیڈلی بنا ہوا ہے اور مجھے نہیں لگتا کتنے آسانی سے اس کو کچھ ہوگا تو جس طرح انگلیش میں کہتے ہیں بیٹ لائک اٹینک تو اس طرح کا یہ مائکرو فون ہے اور دوسرے مائکرو فون کا بھی یہ آلہ ہے روڈ کی بہت سی ارک پروڈکس یہ جو مائکرو فون ہے اس کا بھی میریو کروں گا جلدی یہ بھی اتنا زبردست بنا ہوا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں بہرحال یہ ہے مائکرو فون سب سے پہلے ہم اس پہ اس کو لگاتے ہیں سسپنشن پہ اور اس کو لگانے کے لیے مجھے لگتا ہے بڑی محنت کرنی پڑے گی آج جا آج جا نہیں تو خاص محنت نہیں کرنی پڑی اور یہ مائکرو فون اس ٹائم اس کی سسپنشن سسٹم پہ لگ چکا ہے تو اتنا سا مائکرو فون ہے چھوٹا سا جو آپ کیمرہ پہ لگائیں گے تو خیر دیکھ کے عجیب لگتا ہے تو اس کے بعد یہ جو اس کے ساتھ کیبل آئی ہے اس کیبل کا آپ ایک انڈ یہاں پہ کنیک کر دیں گے اور دوسرا انڈ ہم نے کنیک کرنا ہے کیمرہ کے اندر لیکن پہلے ہم اس کو فٹ کر دیں گے یہاں پہ تو یہ خیر پوری طرح بھی فٹ نہیں ہوا لیکن کام چل جائے گا اور پھر آپ کا جو مائکرو فون کا جیک ہے آپ کی کیمرہ پہ جو کہ ہمارے کیز میں یہاں پہ ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کو میں نے پلگ ان کر دیا اس کے اندر اور اچھا لگتا ہے جی یہ تو چھوٹا سا بلکل مائکرو فون آپ کے کیمرہ کے اوپر یعنی کے رن ان گن سیچویشن کے اندر بھاگتے دھوڑتے آپ اس مائک کو یوز کر سکتے ہیں اور پہلے میں نے آپ اس طرح بتایا کہ بہت ساری یوٹیوبرز اور ولاغرز اس کو بہت پسند کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اس کی وائس کالٹی بہت اچھی ہے ایسے ہی جیسے کہ یہ دوسرے مائک کی تھی جو ہم نے اس سے پہلے ریویو کیا تھا تو چلیے اس سے میں کچھ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں بلکہ جس کیمرہ سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اسی پر ریکارڈ کرتا ہوں اور آپ کو سیمپل سناتا ہوں کہ کیا ڈیفرنس ہے اس میں اور جو مائکرو فون جسے میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے بلال قیوم آپ دیکھ رہے ہیں بی کیو ٹیک جی تو اس وقت واپس میں اپنے اوریجنل مائکرو فون کی طرف آ گیا ہوں اور میں نے روڈ ویڈیو مائکرو کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہے تو یہ ہے اس مائکرو فون کی کوالیٹی اور ابھی دوبارہ میں سوچ کرتا ہوں روڈ ویڈیو مائکرو کو تاکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے کہ اس کی آواز کیسی ہے تو ابھی ہم سوچ کرتے ہیں روڈ ویڈیو مائکرو پہ جی تو ابھی آپ سن رہے ہیں روڈ ویڈیو مائکرو کو اور روڈ ویڈیو مائکرو کی ساؤنڈ کالیٹی کیسی ہے جیسے میں بول رہا ہوں ایسے آپ سنتے سنتے اندازہ لگا لیں کہ اس کی ساؤنڈ کالیٹی کیسی ہے اس میں سیلف نوائز کتنی یہ دیتا ہے اور بلا بلا اور ساری چیزیں تو آپ ڈسائیڈ کیجئے کہ اس کی ساؤنڈ کالیٹی کیسی ہے اب میں دوسری چیز یہ کروں گا کہ روڈ ویڈیو مایکرو کو اپنے قریب لے آؤں گا یہاں پہ آپ کے سامنے لگاؤں گا اور پھر اس میں بولوں گا تاکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے کہ آواز کیسی ہے اور ساتھ ہم اس کا جو یہ ساؤنڈز ریجیکٹ کرتا ہے ایمیٹ نوائز اس کا بھی ٹیسٹ کریں گے کہ وہ کیسے ریجیکٹ کرتا ہے تو روڈ ویڈیو مایکرو کو ہم لے کے آئیں گے یہاں پہ اور پھر سے آپ کے سامنے اس کی ساؤنڈ قوالٹی ڈسکس کریں گے جی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ ویڈیو مایکرو کو میں بلکل قریب لے آیا ہوں اور اتنی ڈسٹنس اگر میں اس پہ بول رہا ہوں تو ساؤنڈ قوالٹی کیسی ہوگی آپ کو بہتر اندازہ ہو رہا ہوگا ابھی اور ابھی میں سوچ کرتا ہوں اپنا جو اریجنل مایکرو فون ہے اس کی طرف اور آپ کو کمپیر کر کے دکھاتا ہوں اسے ساؤنڈ قوالٹی تو دیجئے اب میں سوچ کر چکا ہوں اپنے اریجنل مایکرو فون کی طرف اور اس کی ساؤنڈ قوالٹی اور روڈ ویڈیو مایکرو کی ساؤنڈ قوالٹی میں فرق کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں روڈ ویڈیو مایکرو فون کی طرف آگیا ہوں اور اس کی ساؤنڈ قوالٹی کیسی ہے یہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ روڈ ویڈیو مایکرو پہ میں اپنے ایج سکس پہ ہوں لیول سیون پہ اور جو میرے پاس یہ مایکرو فون ہے جو کہ سینہائزر کا اس پہ میں ابھی ہوں لیول فور پہ تو یہ ہی ڈیفرنس ہے دونوں کی ساؤنڈ کالٹی میں قریب سے بھی آپ نے چیک کر لیا دور سے بھی آپ نے دیکھ لیا دور سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اگر آپ کے کیمرے پہ مایکرو فون لگا ہے دور ہے تو اس سے کیسی آواز آئے گی اور اتنے قریب سے اگر آپ کوئی ولاغ کر رہے ہیں تو تھوڑا اور دور کر لیں اتنا دور کر لیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں اس کی ساؤنڈ کالٹی کیسی ہے تو اب ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنی سائیڈ سے نوائز کتنی ریجیک کرتا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت میں اسی مایکرو فون میں بول رہا ہوں لیکن اس کی سائیڈ سے بول رہا ہوں تو آپ کو آواز میں کچھ ڈیفرنٹ لگے گا اور اب میں اب میں اس مایکرو فون کی لیفٹ سائیڈ سے بات کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ساؤنڈ کو ریجیک کرتا ہے اور اب یہ مایکرو فون بلکل دوسری طرح ہے اس کی ڈیریکشن میں اس کی بیک سے بول رہا ہوں تو اب ساؤنڈ کیسی ہے یہ بھی آپ کو پتا دیں اور اب میں واپس فرنٹ پہ آ چکا ہوں اور اس مایکرو فون میں بول رہا ہوں اور اس کی آواز کیسی ہے یہ آپ کو آئیڈیا ہو چکا تو اب میں خود جاتا ہوں کمپیوٹر میں اپنے ساؤنڈز لے کے جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے چک کرتا ہوں کہ یہ کیسی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے واپس حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ مایکرو فون لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے جی تو ابھی میں نے سارے آڈیو سیمپل سن لیے ہیں اور سننے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو تین چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا پہلی یہ کہ جب ہم نے اس مایکرو فون کو یعنی کہ روڈ ویڈیو مایکرو کو ہم نے کیمرہ کے اوپر لگایا اور ہم نے کمپیر کیا اس مایکرو فون سے جو کہ میرے سے ایک فوٹ کے فاصلے پہ ہے تو پہلی تو غلطی ہم نے یہ کی کیونکہ جب ہم نے اس کو کیمرہ میں لگایا تو بہت زیادہ نوائز آ رہی تھی اور آواز گونج رہی تھی تو وہاں پہ دو چیزیں ہوں نے افیکٹ کیا اس چیز کو پہلی یہ کہ ہم نے اس کو تقریباً تین سے چار فوٹ کی دوری پہ لگایا اس مایکرو فون کو اس چھوٹے سے ننے سے مایکرو فون کو اور ہمیں کس سے اس کو کمپیر کر رہے تھے جو کہ ہم سے ایک فوٹ کے فاصلے پہ ہے تو پہلی آواز خراب ہونے کی وجہ یہ دوسری چیز یہ کہ ہم نے ویڈیو مایکرو کو کیمرہ کے اوپر لگایا اور اس کو ہم نے انپوٹ دیا کیمرہ سے تو اس سے ہوا یہ کہ کیمرہ کے اندر جو امپلی فائر ہوتے ہیں وہ انتہائی ناکس قوالٹی کے ہوتے ہیں جن میں کافی ساری نوائز ہوتی ہے سیلف نوائز جس کی وجہ سے آپ کو پہلی ویڈیو میں بہت زیادہ نوائز دیکھنے کو ملی جہاں پہ دوسرے کے مایکرو فون کو ہم نے پروفیشنل فیلڈ آڈیو ملے ریکارڈر میں ہم نے لگایا ہوا تھا تو ڈیفرنس آپ کو بہت زیادہ لگ رہی تھی لیکن اگلے ہی لمحے جب دوسری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے ہی لمحے جب ہم نے اس کو اس ریکارڈر میں لگایا اور اپنے قریب لے کے آئے تو اس کی سانڈ قوالٹی آپ یہاں پہ آپ سن رہے ہیں کہ اس کی سانڈ قوالٹی کتنی زبردست ہے تو میں تو امپریس ہو گیا تیسرے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے ہی میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ یہ مایکرو فون اگر آپ کے پاس بجٹ ہے آپ کو بھی مایکرو فون لینے جا رہے ہیں شاٹکن تو یہ مایکرو فون لے لیں بھائی اس مایکرو فون کا میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا اس کا میں کر سکتا ہوں اور دونوں کی قیمت سیم ہے تو ہنڈر پرسن ریکمینڈ دوسرے پوائنٹ پہ ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہینز ڈاؤن ہی آپ مایکرو فون لے لیں تیسری چیز یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی ساؤنڈ ریجیکشن کتنی زبردست ہے اگر میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے بولتا ہوں تو یہ ساؤنڈ کو کافی زیادہ ریجیکٹ کر رہا ہے اور جب میں اس کے بالکل فرنٹ پہ بول رہا ہوں تو اتنا زبردست طریقے سے ساؤنڈ پک کر رہا ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے تو میری طرف سے ہنڈر پرسنٹ یہ مایکرو فون بہت اچھا ہے یہ مایکرو فون یہ مایکرو فون وہ ہے جو آپ easily afford کر سکتے ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ریویو تو کمنٹ میں بتائیے آپ نہیں بھی کہیں گے تو میں لے آؤں گا اس کا ریویو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک کا بٹن دبائیے اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ ہمارے چینل پہ آئیں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز سے مدد حاصل کریں تو اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا میں ہوں بلال کیوں یہ ہے بی کیو ٹیک فی امان اللہ اللہ حافظ اور پیس آؤٹ